مجھے اگر پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنی ہوتی تو میں اس وقت ان کی ویب سیٹ ہے میرا نام ہوتا میں ان کا ٹکٹ ہولڈر ہوتا یا ان کا نام زد میدوار ہوتا دقینی طور پہ میرے اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریات میں کافی اختلاف ہے اس وقت جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے تمام طرح پارٹیوں کو حق ہونا چاہیے بغیر کسی خوف و خطر کینڈیٹس کو جازت ہونی چاہیے کیمپین کی اور ریکنگ نہیں ہونی چاہیے اور جو مقبول ہے وہی قبول بھی ہونا چاہیے اس حد تک اگر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ جو میں باتیں دس سال سے کر رہا ہوں آج ان کے فائدے کی ہیں تو وقتی طور پہ وہ میرے ساتھ ون پیچ میں آئے ہیں ہو سکتا ہے وہ اگلی صفحے کے اوپر دوسری چپٹر کو کھول لیں دوبارہ اقتدار کے اندر آئے تو بدلے کی سیاست شروع کر دیں میں بدلے کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا میں پیٹی پولیٹکس میں بلیو نہیں کرتا میرے ساتھ جو کچھ آج تک ہوتا رہا ہے اور جو جو سیاسی پارٹیاں کرتی رہی ہیں میں نے کبھی بیٹھ گئے اس کے بارے میں رونا نہیں رویا کہ جی میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا پولیٹکس والنٹری ہوتی ہے یقینی طور پہ جو سٹیٹ آپریشن اس وقت ہے اس کی اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے مگر میرے خال میں یقینی طور پہ یہ تو بہت چھوٹا خواب ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم منانا ہے تاکہ وہ نواز شریف سے بدلہ لے سکے یا زرداری کے خاندان کو بھی اسی طرح جیل میں رسوا کر سکے جیسے آج کل پی ٹی آئی کے ووٹرز ہونے ہیں یقینی طور پہ آپ منصف پہ آکے بیٹھتے ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے ماضی کے اوپر ڈویل کرنے کے لیے نہیں ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ایک رائٹ آس سینٹر پارٹی ہے پی ٹی آئی میری زیادہ سینٹر یا لیننگ ٹوارڈز لیفٹ پولٹکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے میں تو جماعت اسلامی کے بھی حق کے اندر بات کر رہا تھا کہ ان کی زیادہ سیٹے تھی تعداد تھی میئر حافظ نیم کو کراچی کا ہونا چاہیے تھا جو ہے میر بن کے سامنے آئے جو مگر ویسے میرے اور جماعت اسلام کے بارے نظریاتی اختلاف ہے مگر اختلافات نظریاتی ہونے چاہیے پرسنل نہیں ہونے چاہیے ہمیں سیاست میں پیٹی نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے حریف کے بھی حق کی بات کرنے کا وزن رکھیں میرا یہ موقف ہے کہ ملٹری کی سیویلین سپرمیسی کے حوالے سے سیاست میں کوئی بھی انٹروینشن نہیں ہونی چاہیے خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ انٹروینشن بالکل ہونی چاہیے مگر جو انٹروینشن کرے اس کے لئے میں فیورٹ ہوں اور میں اس کا فیورٹ ہوں وہ میرا فیورٹ ہو تو آج اگر ان کو پارہ سے آتی ہے ڈیالا کے اندر کہ آؤ مل کے بات کرتے ہیں پتہ صاف کرتے ہیں میاں صاحب کا تو خان صاحب یہ نہیں کہنے والے کہ میں کسی جنرل کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کروں گا یہ بنیادی فرق ہے تو یہ تو نہیں کہ اپنی پسند سے آپ جنرل بدلتے رہیں اور آخر میں طاقت کا منبا جو ہے وہ عمام کی رائے شماری نہیں رہے گی اور وہ ہمارا جی اچھ گوی ہمارا پارہ رہے گا